قابل قدر بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو نمبر نور پر جلوہ بار علماء اکرام عزت معاف خواتین اثلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی دیر سے آپ تمامی حضرات نات و منقبت اور تقاریر علماء اکرام کی سماعت فرما رہے ہیں وقت بھی کافی ہو چکا ہے کچھ لوگ نیم مردہ ہیں ماشاءاللہ کچھ لوگ زندہ ہیں اور دھر دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ آگ روشن کیے ہوئے وہاں پر تپش اور گرمی کا مزالے رہے ہیں ملاد پاک منانے کا یہ انوخہ انداز ہے ورنہ تو محفل ملاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے دل یکسوئی کے ساتھ جمع ہونا چاہیے نگاہیں گمبد خدرہ پر لگی ہونی چاہیے اور سانسوں سے درود پاک کا ورد ہونا چاہیے محفل پاک میں بیٹھے تو علماء اکرام کی باتیں سنیں اور نادخان حضرات کی ناد سماعت کریں دل جمعی کے ساتھ تب ہی اس کی سچی برکتیں ملتی ہیں ماشاءاللہ ہمارے رفیق بھائی رزیز بھائی ماشاءاللہ بہت امدہ آواز میں ناد پاک سماعت آپ لوگوں کے سماعتوں کی دہلیز پر پیش کر رہے تھے اور اس سے پہلے جناب شکیل رہور صاحب کی بھی بہترین ناتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ العزیز تین بجے تک سارا معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا چونکہ میں بھی کہیں سے آ رہا ہوں بہر صورت محفل ملاد کی برکتیں مل جائے اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے آپ لوگ محفل میں بیٹھے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے ورنہ نہ جانے کتنے لوگ چادر کی آگوش میں لیٹے پڑے ہیں انہیں اس کی خبر بھی نہیں کہ آج اس جانِ عالم کی ملادت ہونے والی ہے ملادت کی گھڑی ہے جس کے لئے رب کائنات نے زمین و آسمان کو مزین و مرسا فرمایا تھا بہر صورت الحمدللہ الحمدللہ اللذی فضل سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جمیعا وَاقامه يوم القیامة للمذنبین المطلوشین الخطائین الحالکین شفیعا فسل اللہ تعالی وسلم مبارک علیه وعلا كل من هو محبوب وبردنی لدیه صلاة تبقا وتدوم بدوام الملک الحی القیوم اشہدو اللہ الہ اِلَّا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ عَرْسَلَهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ لَقَدْ مَنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَهُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْأَمِينَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درود پڑھ کے لبوں کو سجا لیا جائے اگر بیدار ہیں تو کچھ بولیے اور نہیں بول سکتے تو بالکل خاموش ہو جائیے درود پڑھ کے لبوں کو سجا لیا جائے چلو زمین کو فلق سے ملا دیا جائے درود پڑھ کے لبوں کو سجا لیا جائے چلو زمین کو فلق سے ملا دیا جائے غمِ حیات کے گیسو سورتے جائیں گے غمِ حیات کے گیسو سورتے جائیں گے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے آئیے ہم اور آپ ملجل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گمبتِ خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدِ عبرار و اخیار آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم مصطفی جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت شبِ اسرہ کے دولہ آفتابِ رسالت ماہتابِ نبوت کونین کی زینت غم گسارِ امت صاحبِ شریعت مالکِ جنت جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر با آوادِ بلند درودِ پاک کا نظرانہ اور حدیعہ پیش کرے پڑھئے با آوادِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلامن علیہ کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالی حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام حمد رضا خان فادلِ برلوی علیہ رحمت و رزوان بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور عالی حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چونین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہان دو جہان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور خالید و نجی مسیح و سبھی سبھی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور عالی حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فادل بریوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آج اہل سنت والجماعت کے جملہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سب سے عظیم اور سب سے اعلان اعمت ہے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا وہ انتخاب فرمایا ہے کہ کائنات میں بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جلوہ گر فرمائی لیکن پروردگار عالم نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا اللہ رب العزت نے انسانوں کو آنکھ عطا فرمائی لیکن احسان نہیں جتلایا سننے کے لئے کان عطا فرمائے احسان نہیں جتلایا دیکھنے کے لئے آنکھیں عطا فرمائی احسان نہیں جتلایا بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی احسان نحیجت لایا اللہ رب العزت نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیئے مگر احسان نحیجت لایا چلنے کے لیے پاؤں دیئے مگر احسان نحیجت لایا زمین دیا احسان نحیجت لایا آسمان کا شامیانہ لگایا احسان نحیجت لایا رہنے کے لیے مکان دیئے احسان نحیجت لایا ماں باپ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی احسان نحیجت لایا کائنات کا چپا چپا عالم کا گوشہ گوشہ سب کچھ اللہ رب العزت کی نعمت ہے مگر پروردگاری عالم نے کسی نعمت پر احسان نحیجت لایا مگر جب مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بَدْ مِنِ حِدَایت اپنے محبوب کو پروردگاری عالم نے اس دنیا میں جلوہ کر فرمایا تو ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَا کہ اللہ رب العزت نے تم پر احسان فرمایا مومنیون پر احسان فرمایا کہ تم میں اپنا ایک رسول مبوض فرمایا مرحبا مرحبا یاد رکھیں نعمت کوئی بھی ہو اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے ہر نعمت پر شکر واجب ہے شیخ سعی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کتنوں ہی عمل کر لے نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے حج ادا کر لے زکاة دے لے ماں باپ کی خدمت کر لے کوئی بھی عبادت کر لے لیکن وہ اللہ کی کسی ادنہ سے ادنہ نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہے وَإِن تَعُدُّ نَعمَتَ اللَّهِ لَا تُحْشُوحَا اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے ہو یاد رکھو اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نعمت مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہم جب چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں کی طرف غور کرتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کہ انسان ایک ادنا چیز کا کتنا زیادہ محتاج ہے مثال کے طور پر اگر آنک کی اہمیت پوچھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھئے زمان کی اہمیت پوچھنا ہے کسی گنگے سے پوچھئے اگر کان کی اہمیت پوچھنی ہے کسی بہرے سے پوچھئے ہاتھ کی اہمیت پوچھنی ہے کسی لولے سے پوچھئے کسی لنگے سے پوچھئے کائنات میں ججنی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں ان تمام نعمتوں کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے عالی نعمت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات کو فرمایا ہے اسی لیے اس نعمت پر شکرے شکرے اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہے اور آپ جانتے ہیں کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر شکر بجال یہ احسان جتلانے کی کوئی طوق نہیں ہوتی احسان اسی چیز پر جتلائی جاتی ہے جو کوئی عالی نعمت ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی نے آپ سے پان کھانے کے لیے پانچ روپے مانگے آپ نے اسے پانچ روپے دے دیئے اور اس کے بعد محلے میں چوراہے پر ادھر ادھر بائٹ کر کے آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں پان کھانے کے لیے پانچ روپے دیئے تھے اس دیئے میں نے تم پر احسان جتلایا میں نے تم پر احسان کیا ہے وہ شخص کہے گا کس بلا میں میں زیوت میں پڑ گیا کہ پانچ روپے دے کر کے گلی گلی اس کا پرچار کرتے پھر رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنی کسی غربت کے مارے ہوئے شخص کو لاکھ دو لاکھ کا روپے دے دے اور کہے کہ میں نے تم پر احسان جتلایا ہے تمہاری غربت کو دور کر دیا ہے یقیناً اس کی بات حق ہوگی اور وہ احسان جتلانے کے قابل ہوگا پروردگار عالم نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے کسی نعمت پر احسان نحیت لایا لیکن یاد رکھو رب کی نعمت اپنی جگہ بجا ہے اور پروردگار عالم کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کی اہمیت یہ ہے کہ بندہ کبھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا حضرت علامہ موین الدین کاشفی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب درست سمین کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جمیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں ایک مرتبہ حادر ہوئے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حادر ہوئے اور حادر ہونے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آج ایک ایسے جزیرے سے ہو کر کے آ رہا ہوں جس جزیرے میں اللہ کا ایک مقدس بندہ رہتا ہے اور وہ چار سو سال سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے چار سو سال سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے اور چار سو سال عبادت کرنے کے بعد وہ بندہ مومن رب کی بارگاہ میں ارض کرتا ہے پروردگار میری دعا یہ ہے میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے تیری تصویر پڑھتے ہوئے میری روح قبضِ قصوری سے پرواز کریں سجدے کی حالت میں موت آئے لیکن یہ دعا اس نے کیوں کی اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر بندہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ دنیا سے رفصت ہو رہا ہے دنیا میں جس حالت میں موت واقع ہوئی قیامت میں جب بندہ اٹھے گا تو اسی حالت میں اٹھے گا جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس بندے نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی پروردگار عالم میں اس کی دعا قبول فرمالے این سجدے کی حالت میں جس وقت وہ تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا تھا اس کی روح قبض انسری سے پرواز کر گئی یا رسول اللہ جب یہ بندہ مومن قیامت کے دن اٹھے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے گا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اے میرے فرشتے لے جاؤ میرے اس بندے کو میری رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو میری رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو میری شفقت کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو وہ بندہ مومن اکڑ جائے گا اور اپنی عبادت پر ناز کرنے لگے گا فقر کرنے لگے گا کہے گا پروردگارِ عالم میں تیری رحمت کے بنیاد پر جنت میں نہیں جانا چاہتا میں نے چار سو سال تک تیری عبادت کی ہے میں تو اپنی عبادت کے بنیاد پر جنت میں جانا چاہتا ہوں آپ ذرا گور کریں ایک عام آدمی ہے مزدوری کر رہا ہے کسی ٹھیکے دار کے پاس گیا ہے اور ٹھیکے دار کے پاس دن بھر وہ مزدوری کرے اس کے بعد جب شام ہو تو وہ مزدور اسے جو ہے کہ سو روپے دے دے اور کہے لو جاؤ میں نے تم پر یہ بڑا احسان کیا ہے اسے یہ بات بالکل گوارہ نہیں گزے گی وہ بندہِ مومن اپنی عبادت پر ناز کر رہا ہے میں نے زندگی بھر اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کی ہے اب تمہارے احسان کے بدلے جنت میں جانے کا کیا مطلب ہے وہ یہ خیال پیدا اس کے دل میں ہوگا رب کی بارگاہ موقع ارض کرے گا پروردگار میں تری رحمت کے بنیاد پر جنت میں نہیں جانا چاہتا میں تو اپنی عبادت کے بنیاد پر جنت میں جانا چاہتا ہوں عبادت پر ناز کبھی نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے یاد رکھیں اللہ رب العزت کی اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے کوئی بھی عبادت وہ کرتا ہے اس میں اس کا کمال نہیں ہے یہ تو رب کریم کا فضل ہے کہ وہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا ورنہ تمہاری کیا اوقات ہے تم اس کی عبادت کر سکتے پروردگار عالم جسے توفیق ادا فرماتا ہے وہی اللہ رب العزت کے گھر میں قدم رکھتا ہے میرے عزیزوں اور دوستو یہ ناز کی کوئی بات نہیں لیکن یاد رکھو یہ عبادت پر غروب کرنا یہ شیطانی فطرت ہے ابلیس نے بھی یہی کہا تھا رب کی بارگاہ میں جب پروردگار عالم نے اسے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو اس جدولِ آدم آدم کو سجدہ کر اس نے کہا پروردگار عالم خلق تہو من ناری وخلق تہو من تین اے اللہ خلق تہو من ناری وخلق تہو من تین تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آدم کو مٹی سے پیدا کیا آگ کی فطرت یہ ہے کہ وہ بلندی کی طرف جائے مٹی کی فطرت یہ ہے کہ وہ پستی کی طرف جائے بھلا بلندی والی چیز پستی والی کے سامنے کیسے جھو سکتی ہے میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا اس کے اسے ایک سجدہ کا حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو اس نے انکار کر دیا ربِ غدید نے فرمایا اُقرُج منہا فائن نکر عجیم میری جنت سے نکل جا اس لیے کہ تُو مردود ہے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس نے دیا تھا اللہ ربُّ نزد کا حکم تھا پروردگار عالم نے اسے جنت سے نکال باہر کر دیا گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے میں گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا حدیث پارک میں آتا ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے آپ ابلیس نے اتنے سجدے کیے ہیں اتنے سجدے کیے کہ اگر اس کے سجدوں کو روح زمین پر فیلا دیا جائے تو کہیں رائی کا دانہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گا کتنی عبادتیں اس نے کی ہوگی کروڑ ہا کروڑ سال تک عبادت کی لیکن ساری عبادتیں اس کے مو پر مار دی گئیں جانتے ہو کہ اس لیے کہ ایک نظیم ایک نبی کی تعظیم کے لیے وہ نہیں جھکا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا انبیاء کرام کی تعظیم کتنی اہمیت رکھتی ہے ایمان کا دار و مدار نبی کی تعظیم و توقیر پر ہے اس لیے قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ نبی کی تعظیم و توقیر کرو تمہارا ایمان سلامت رہے گا وہ بندہِ مومن چار سو سال تک عبادت کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جب آیا پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ میری رحمت کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل کرو اس نے کہا مولا میں تری رحمت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتا ہوں پروردگارِ عالم نے کہا اچھا تجھے اپنی عبادت پر اتنا ناز ہے اپنی عبادت پر اتنا فقر ہے اے میرے فرشتو اب اسے جنت میں نہ لے جاؤ بلکہ میزانِ عدل پر لے جاؤ اس ترازو پر لے جاؤ جہاں پر نیکیاں اور برائیاں تولی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں دنیا کے ترازو میں اور آخرت کے ترازو میں ایک فرق ہے دنیا کے ترازو کا معمول کیا ہے کہ جب اس پر کوئی وزنی چیز رکھی جاتی ہے تو جو پلہ وزنی ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جھکتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف جھکتا ہے جاتا ہے لیکن آخرت میں جو قیامت میں جو اللہ رب العزت نے میزانِ عدل رکھا ہے جس پر نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گے اس کا معاملہ دنیاوی ترازو کے بلکل برعکس ہے وہاں پر ترازو میں جو پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر کو اٹھے گا اور جو پلہ ہلکا ہوگا وہ نیچے کو اٹھے جائے گا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے فرشتو لے جاؤ میرے اس بندے کی چار سو سالہ عبادت کو ایک پلے میں رہ دو اور دوسرے پلے میں میری عطا کردہ نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت یعنی اس کی آنکھ نکھال کرن اور وزن کرو کونسا پلہ بھاری فرشتے جب وزن کریں گے تو اللہ کی عطا کردہ نعمت یعنی آنکھ کا پلہ بھاری ہوگا پروردگارِ عالم حکم فرمائے گا اے میرے فرشتو اب اسے جنت میں نہ لے جاؤ اسے غزیت کے جہنم میں داخل کردو اسے اپنی عبادت پر بڑا غرور تھا اسے اپنی عبادت پر بڑا ناز تھا اسے جہنم میں داخل کردو وہ بندہ چیک پڑے گا پروردگارِ عالم میں اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جانا چاہتا تیری رحمت کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتا ہوں تیری شفقت کی بنیاد پر جنت میں جانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا تقنتو من رحمت اللہ رحمتِ الٰہی سے کبھی مایوس نہ ہو بندہِ مومن کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ انسان کے تمام چیزوں کا اختیار ربِ کائنات کے دستِ قدرت میں ہے آج لاگ ڈاؤن کی صورت میں لوگ اپنے زیادہ کے لیے کتنا پریشان ہے لیکن پروردگارِ عالم نے کسی کو بھوکا تو نہیں رکھا اس لیے کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے وَمَا مِن دَابَتْنِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقَحَا اللہ رب العزت نے تمام روح زمین کے جہانداروں کی خوراک کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے وہ کسی کو بھوکا نہیں رکھے گا اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی پروردگارِ عالم فرمائے گا اے میرے فرشتوں لے جاؤ اسے میری رحمت کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں اپنی جگہ وہ ایک اہمیت کی حامل ہے لیکن ان تمام نعمتوں میں اگر سب سے عالی عرفہ وہی نعمت ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس لیے کہ پروردگارِ عالم نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں وجود بخشا ہے انہیں کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اس لیے ان کی عزمت سب سے بڑی ہے اگر وہ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چاند و سورج ہوتے نہ عرش و کرسی ہوتی یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو نہیں ظاہر نہ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پہلیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ان کی عزمت ان کا وقار اور ان کی رفعت باقی ہے یاد رکھے اس کا ایمان اور عقیدہ باقی ہے اور جس کے دلوں سے ان کی عزمت ان کا وقار نکل گیا تو وہ مومن ہو نہیں سکتا نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نجب تک مرمی ٹومیں خوا جائے بتحا کی عزمت پر قسم اللہ کی کامل مسلمہ ہو نہیں سکتا اس لیے میرے دوستو یہ ذہن میں رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے ایک حدیث پاک صلاتا ہے اس کے بعد بات میں ختم کر دوں گا چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر صحابی رسول ہیں صحابی تو جانتے ہیں نا کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں جس نے سرکار کو دیکھا ہو ابو لہب نے بھی تو دیکھا تھا ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا اتباع اور شہیوہ نے بھی تو دیکھا تھا کیا یہ سب صحابی تھے صحابی کا مطلب ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو پتہ لگا کہ اگر کوئی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے لیکن کفر کی حالت میں مرے وہ صحابی نہیں ہو سکتا یا کفر کی حالت میں دیکھے لیکن ایمان کی حالت میں مرے صحابی نہیں ہو سکتا ہے صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کرے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو یہی وجہ ہے صحابہ اکرام کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ چاہے کوئی کتنوں بڑا ولی ہو غوث ہو اقداب ہو اعتاد ہو امامِ آزم ابو حنیفہ ہو امامِ مالک ہو امامِ شافعی ہو امامِ احمد ابن حنبل ہو غوثِ پاک ہو غریب نماز ہو نظام الدین اولیاء ہو سابرِ پاک ہو وارثِ پاک ہو کہہے کوئی کتنوں بڑا ولی ہو جائے کتنوں بڑا قطب ہو جائے لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکتا صحابی وہی ہوگا جس نے رسول پاک کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا یہی وجہ ہے کہ بعض صحابے کرام وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نہ کوئی نماز پڑھی نہ روضہ رکھا نہ حج کیا نہ زکاة دیا لیکن مصطفیٰ کریم کو اپنی نگاہوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہیے لیکن وہ صحابی رسول ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے ان کی عظمت کو کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ جو صحابی ہوتا ہے اس کے برابر کوئی غیر صحابی نہیں ہوسکتا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ صحابی رسول ہے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نبوی میں تشریف فرما تھے صحابہ اکرام کی انجمل لگی ہوئی ہے اللہ کے نبی جلوہ بار ہے اور اسی درمیان حضرت عمر فالوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تشریف فرما تھے اور آپ کے ہاتھوں میں ایک کتاب توریش شریف کا ایک نسخہ تھا توریش شریف جانتے ہیں نا توریش شریف یہ کونسی کتاب ہے آسمانی کتاب ہے اللہ رب العزت نے چھوٹے صحیفوں کے علامہ چار بڑی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان میں سے توریش زبور انجیل اور قرآن یہ چار کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی بڑی کتاب اب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو کونسی کتاب کس نبی پر نازل ہو توریش یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو زبور یہ حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہو انجیل یہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہو اور قرآن پاک ارے اب تو بولو یار یہ بھی نہیں جانتے ہو یہ بھی بتانا پڑے گا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو یہ چار بڑی کتابیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریش شریف حضرت عمر فاروق کے پاس ہے مجلس مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں تمام صحابہ بھی موجود ہے حضرت عبوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق نے مصطفیٰ جانے رحمت کو مخاطب کر کے ارض کیا یا رسول اللہ یہ توریش شریف کا ایک نسخہ ہے اللہ کے نبی نے اس پر کوئی توجہ نہ فرمائی توجہ کیوں نہ فرمائی میں نبی ہوں قرآن مجھ پر نازل ہوا قرآن کو چھوڑ کر توریش کی طرف ان کی توجہ ہیں ان کی نظر ہے اللہ کے نبی نے کوئی توجہ نہ فرمائی حضرت عمر فاروق نے توریش شریف کو پڑھنا شروع کر دیا اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا آپ کے چہرے پر جلال کی قیفیت تاریح ہو گئی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ ڈالی فوراں خوف زدہ ہو گئے حضرت عمر فاروق کو مخادف کیا فرمایا ساقلات اموں کا اے عمر تمہاری ماں تم پر روئے کیا تم رسول پاک کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے چہرہ مصطفیٰ غزبناک ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق نے دیکھا فوراں توریش کو بند کیا نیچے رکھا اور فرمایا کہ میں اسلام کے حق ہونے اللہ کے رب ہونے اور مصطفیٰ جان رحمت کے رسول ہونے پر راضی ہوں حضرت عمر فاروق نے یہی کلمات فرمائے اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق یہ جملہ اس وقت بولتے تھے جب رسول پاک کے چہرے پر ناغواری کے آثار دیتے جب انہیں لگتا کہ رسول پاک ناراض ہیں تو یہ جملہ بول دیتے رسول پاک خوش ہو جاتے تھے آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں اللہ کے رب ہونے اسلام کے حق ہونے اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر یہ ناغواری کیسی اللہ کے نبی سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم میری مجلس میں بیٹھ کر کے توریت کا مطالعہ کر رہے ہو قسم خدا کی اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو وہ توریت کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں موسیٰ بھی ہوتے تو توریت کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر سنو اگر موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم آج کے دور میں آ جائیں اور تم ان کی اتباہ کرو قسم خدا کی تم گبراہ ہو جاؤگے اگر آج موسیٰ ہوتے تو وہ میری اتباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پتا یہ چلا کہ انبیاء کرام بھی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں اور پروردگار عالم نے جس کو جو خوبیاں عطا فرمائی ہے رسول پاک کے صدقے میں عطا فرمائی ہے نبوت عطا فرمائی جلوت خلوت جتنی بھی خوبیاں ہیں ساری خوبیاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی آلہ حضرت نے ارشاد فرمایا حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری آنچِ خوبہ حما دارند تو تنہا داری کہ اللہ رب العزت نے حضرتِ یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنِ جمال عطا فرمایا حضرتِ موسیٰ کو یدِ بیضہ عطا فرمایا حضرتِ عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مسیحائی عطا فرمائی مگر یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے الگ الگ انبیاء اکرام کو جو الگ الگ خوبیاں عطا فرمائی تھی وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر جمع فرما دیا ہے میرے عزیدوں اور دوستوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے مثل و مثال اور منفرد اور بے نظیر بنا کر کے دنیا میں مبوض فرمایا ہے یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں پیدا فرمایا ورنہ بارہ نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے اے پروردگار عالم کر رہے ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں پروردگار عالم نے ہمیں مصطفیٰ جانے رحمت کا امتی بنایا ہے جتنے اپنے مقدر پر ناز کرو کم ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر موجزن رکھیں جتنا ان کا ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجزن ہوگی اتنا ہی ایمان ہمارا پختہ ہوگا اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دفعل میں ہم سب کو سچی محبت رسول اتا فرمائے اس کے رسول کا جذبہ اتا فرمائے مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت جسے پہچان کے لیے مسئلہ کے عالی حضرت کہا جاتا ہے ان سب پر ہم سب کو سختی سے قائم رہنے کی توفیق اتا فرمائے استغفراللہ ربی من کل دنبی وعتوب علیہ وما علینا اللہ البلاک السلام علیکم ورحمت اللہ پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں